موسیقی ایکٹیو آفیسر رانہ خابر کی ہدایات پر کینٹ میجسٹریٹ میس وزیر کی حلال فوڈ آتھارٹی اسسرن ڈائریکٹر اسد علی فوڈ سیفٹی آفیسر رکیہ نماز اور محمد زیافت نعیم کے ہمراہ صدر چوک فوارہ کالی باڑی اسٹیڈیم چوک میں واقع پشاور دیری شیش محل دیری گلڈ دیری حفیظ دیری شاپ تاہر ملک شاپ فریش ملک شاپ کینٹ دیری فارم اور دیگر خالص دودھ فروش کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی جدید ترین لیپ کے ذریعے سے دودھ کا ماہیار اور چکنائی کا تناسب چیک کیا گیا متعدد دیری شاپس پر دودھ میں ملاوٹ اور چکنائی کا تناسب درست نہ ہونے پر سینکڑوں لیٹر دودھ کو دریاں میں تلف کر لیا گیا بتایا گیا کہ ان علاقوں سے غیر ماہیاری دودھ کی شکیات موصول ہو رہی تھی جس پر یہ کاروائی عمل میں لائی گئی ملاوٹ شدہ دودھ بیچ نے چکنائی کا تناسب درست چکنائی کا تناسب درست ثابت نہ ہونے پر اور مزیر صحت کیمیکل استعمال کرنے پر سات مالکان کو گرفتار کر لیا گیا پانچ دکانیں سیل کی گئی گرفتار شدگان کے خلاف کے انٹونمنٹ فوڈ کمانین نائنٹین سکسٹی سکس کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی انتظامیہ نے متنبع کیا ہے مزیر صحت کیمیکل کے استعمال اور ملاوٹ شدہ دودھ کے فروغ سے اجتناب کرے کہیں سے عوام شکایت موصول ہوں گی تو مالکان کے خلاف سخت ترین کاروائی عمل میں لائی جائے گی گنٹ انتظامیہ نے واضح کینٹ میجسٹریٹ کی نگرانی میں ایسی کاروائیہ مختلف اوقات میں جاری رہیں گی غرمہیاری اور ملاوٹ کرنے والے مالکان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی Dr. Kamran Gull News Views with Kamran Peshawar Sadar 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 Peshawar Sadar